قومی سلامتی کمیٹی کا نومائے کے واقعات پر قانونی کارروائی کا فیصلہ، ملکی دفاع اور سلامتی کے اداروں پر حملی ناقابل قبول ہیں دو ٹوک پیغام، وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت، قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس، وفاقی وزراء اور آلہ عسکری قیادت کی شرکت، سیاسی مقاصد کی آڑ میں فوجی املاک کو نقصان پہنچایا گیا کمیٹی کو بریفنگ، وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ قوم اپنی فوج کے ساتھ یک جہتی کا اظہار اور دہشتگردی کی مضمت کرتی ہے جس نے منصوبہ بندی اور تباہ کن کا روائیاں کی، وہ دہشتگرد ہیں، یہ سب کسی ریایت کے مستحق نہیں پاکستان کا عزلی دشمن پچھتر سال میں ایسا نہیں کر سکا جو ایک جتھے نے کیا، شہدہ کے ورسہ کے دل زخموں سے چھلنی کر دیے گئے بہتر گھنٹے میں تمام شرپسندوں کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا، شرپسندی میں ملوث اناثر کو ہر صورت قانون کے کٹہرے میں لانا ہوگا قومی سلامتی کمیٹی جلاس سے پہلے وزیراعظم شہباز شریف سے آرمی چیف جنرل آسم عریب کی ملاقات جیبن جوائن چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر شمشاد برسہ بھی ملاقات میں شریک تھے قومی اور داخلی سلامتی اور امن و امان ذمتلق امور پر توادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف نے اپنے دورہ قطر اور امان پر بھی وزیراعظم کو اعتماد ملیا ویڈی آئی کا فوری شفاف الیکشن کے ذریعے حق فیصلہ سازی عوام کو لوٹانے کا مطالبہ طریق انصاف کے علامیہ کے مطابق آئین کتابے اس قومی سفر کی راہ ہمبار کی جائے جس کی بنیاد کشمکش کی وجہ یک جہتی پر استوار ہو شیئرمن پی ٹی آئی عمران خان نے کہا حقیقی آزادی کے لیے عوام کو قربانی دینا پڑے گی عمران خان نے پنجاب کے ٹکلڈ ہولڈلز کا اجلاس بھی زمان پارک میں طلب کر لیا ملکی املاک اور فوجی تنصیبات پر حملے کرنے والوں کے خلاف کاروائی ضرور ہوگی فزیر دفاع خالچہ آصف کے نائنٹی ٹو نیوز کے پروگرام بریکنگ ویوز فیت مالک میں گفتگو کہا کہ پرتشدد واقعات میں پی ٹی آئی کے کارکنان ملوث ہیں انہیں سوشل میڈیا کی مدد سے گرفتار کر رہے ہیں ملک میں امرجنسی کی باتوں میں صداقت نہیں توہین پارلیمنٹ پر چھے ماہ قیت دس لاکھ روپے جرمانہ یا دو روح ہو سکتے ہیں پاکستان میں ججز تنخواہ اتنی لیتے ہیں کہ سمحالی ہی نہیں جاتی فواد چودری کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کا حکم اسلام آباد ہائی کوٹ نے پی ٹی آئی رہنما کی دو روز کی حفاظتی زمانت منظور کر لی پریقین کو نوٹس جاری آئی جی اسلام آباد کل ریکارڈ سمیت طلب فواد چودری کے گھر جانے پر پولیس کی دوبارہ گرفتار کرنے کی کوشش فواد چودری بھاگ کر دوبارہ عدالت میں جاگوسے بھاگتے ہوئے دوبار زمین پر بھی گرے سانس پھول گیا وہ کلان سہارہ دے کر کوٹ روم پہنچایا روزٹرم پر آ کر کہا کہ پولیس انہیں دوبارہ گرفتار کرنا چاہتی ہے عدالت نے کہا کہ آپ خود درخواست گزار ہیں عدالتی تحریر حکم ساتھ لے جاتے غیر رسمی گفتگو میں فواد چودری بولے کہ ہم جیل میں تھے گرفتار تھے نہیں پتہ باہر کیا ہوا معاملات کو بیٹھ کر حل کرنا چاہیے دیکھا سنا اور پڑھا تو یہ تھا کہ سیاسی راہنما اور کارکونان گھبراتے نہیں نظریہ کے لیے بہادری سے گرفتاریاں پیش کرتے ہیں مسلم لگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز کا ٹویٹ کہا تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک انقلابی جماعت ایسی بھی آئی جس نے ڈر کے مارے ٹانگ پر پلستر چڑھائے سر پر بالٹیاں رکھے ویل چیئر پر بیٹھ کر جانے کی نئی تاریخ رقم کر دی انقلابی جماعت نے اسپہ تعلوم کوٹروم اور باتروم میں چھپنے جوتیاں چھوڑ کر دوڑے لگانے کی نئی مثال کائن کر دی ہنگامہ رائے کیس میں عمران خان کی عبوری زمانت میں تین دین کی توسی لاہور کی استداد دہشتگردی عدالت کا چورمن پی ٹی آئی کو انیس مئی کو پیس ہونے کا حکم عدالت نے عمران خان کی ویڈیو لنک کے ذریعہ حاضری کی استداد بھی منظور کر لی وکیل سلمان صفدر نے موقف اپنایا کہ عمران خان 71 سال کے ہیں جگہ جگہ عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں ان کی زندگی کو خطرات بھی لاحق ہیں یہ عمران خان کو سیاسی بنیادوں پر گرفتار کرنا چاہتے ہیں عدالت نے کہا آپ گرفتاری کی بات نہ کریں اگر عمران خان کو زمانت ملتی ہے تو پھر گرفتاری کیسے ممکن ہو سکتی ہے شیری مزاری اور سینیٹر فلک ناس رہائی کے فوری بعد دوبارہ گرفتار اسلام آباد ہائی کوٹ نے دونوں کی رہائی کا حکم دیا تھا ریالہ جیل کے باہر سے اسلام آباد پولیس نے دوبارہ گرفتار کر لیا لاحقین صدادت رشدگردی کی عدالت نے یاسمین رخشت کے جسمانی رمان کی استدادہ مسترد کر دی میاں محمود الرشید کا دو دن کا جسمانی رمان منظور 18 ماہ کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم سانت منظور سابق وزیر مملکت شہریار آفیدی بھی گرفتار پی ٹی آئی اسٹن کے صدر علی زیدی کو کراچی گھر میں ہی جیل کی سہولت مل گئی کراچی سے رکنے قومی استعملی محمود مولوی نے پاکستان طریقہ انصاف کو خیر بات کہ دیا قومی استعملی کی رکنیت بھی چھوڑنے کا اعلان کراچی میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے محمود مولوی نے کہا نو مئی کے واقعات پر دکھ ہوا پی ٹی آئی نے وہ کام کر دیا جو کبھی بھارت نہ کر سکا سیاسی جماعت بدلی جا سکتی ہے فوج نہیں ملک ہے تو ہم سب ہیں میں اپنی فوج کے خلاف کبھی گیا نہ کبھی جاؤں گا پی ٹی آئی میں اس لیے آیا تھا کہ یہ سلجی ہوئی پارٹی ہے ہر پارٹی نے اقتدار سے الگ ہو کر فوج کی برائی کی سپریم کورٹ کا نیف ترمیم کے خلاف امران خان کی درخواست پر سمات جلت مکمل کرنے کا انتھیا عدالت نے امران خان اور بفاقی حکومت کو کیس سے متعلق تحریری گزارشات جمع کرانے کا حکم دیتیا چیف جسس عمر اطاب اندیال نے رماغس دیئے کہ میرے گٹو سی یو کہنے پر تنقیت ہوئی یہ میں ہر ایک کو کہتا ہوں میں ہر ایک کو احترام دیتا ہوں عدب و اخلاق تو سب کے لئے ضروری ہے عدب و اخلاق کے بغیر مزا نہیں سوشل میڈیا پر گٹو سی یو خان صاحب کو غلط انداز میں چلایا گیا عربوں کے ڈاکے ڈالنے والے کتنے مجرموں کو آپ گٹو سی یو کہتے ہیں چیف آگینائزر مسلمی گنون مریم نواز کا چیف جسٹس کے ریمارکس پر رد عمل کہا کہ ہر ایک کو ریجسٹرار سے فون کروا کر مرسیڈیز بھی مگوا کر رخصت کرتے ہیں ہر ایک کو جیل سے ریسٹ ہاؤس بھی شفٹ کرتے ہیں سب پر اسی طرح ریمان میں زمانتوں کی برسات کرتے ہیں سب کو کہتے ہیں کہ دس پابلی ممبرز کو بلائیں گپے لگائیں اور سو جائیں نوائی کو مراد سعید اور یاسمین راشد حالات خراب کرنے کی ہدایات دیتے رہے کیا وہ دونوں ایجنسی کے بندے ہیں ففاقی وزیر اطلاع مریم آرنگ زیب کہتی ہیں عمران خان جھوٹ اور الزام تراشیوں سے قوم کو بے وقوف نہ بنائیں عمران خان وہی ہیں جو پی ٹی وی پر حملے کرنے والوں کو شاباش دیتا رہے اگر تب سزا مل جاتی تو آج ایسے واقعات نہ ہوتے اب بھی دھمکیاں دے رہے ہیں کہ دوبارہ گرفتار کیا گیا تو نو مئی سے زیادہ رد عمل آئے گا قومی سمبلی نے توہین پارلیمنٹ بل دوہزار تیس منظور کر لیا توہین پارلیمنٹ ثابت ہونے پر چھے ماہ قید دس لاکھ روپے جرمانہ ہوگا سزا کو کسی عدالت میں چالنش نہیں کیا جا سکے گا قانون کے تحت پارلیمنٹ یا رکن پارلیمان کا استقاق مجرور کرنے پر سزا ہوگی اپیل صرف انصداد تحقیر کمیٹی کے سامنے ہی ہو پائے گی وفاقی وزیرانہ تنویر کہتے ہیں توہین پارلیمنٹ پر قانون سازی وقت کی ضرورت تھی قائمہ کمیٹیوں کی توہین بھی قبول نہیں نوید کمر نے شہریت ترمیمی بل کمیٹی کے سپورٹ کرنے کی مخالفت کر دی کہا کہ بل کمیٹی کی بجائے وزارت کو بھیجا جائے شیف جسٹس کی تنخواہ صدر اور وزیر آزم سے بھی زیادہ تفصیلات پبلک ایک آنٹس کمیٹی میں پیش شیف جسٹس پاکستان کی تنخواہ پندرہ لاکھ ستائیس ہزار تین سو نینیانوے روپے سپرم کورٹ کے جج کی تنخواہ چودہ لاکھ ستر ہزار سات سو گیارہ روپے ہے صدر مملکت کی تنخواہ آٹھ لاکھ چینوے ہزار پانچ سو پچاس روپے جبکہ وزیر آزم کی تنخواہ دو لاکھ ایک ہزار پانچ سو چوہتی روپے ہے وفاقی وزیر تنخواہ کی مد میں تین لاکھ اٹیس ہزار ایک سو پچاس روپے وصول کرتے ہیں ممبر قومی اسمبلی کی تنخواہ ایک لاکھ اٹھاسی ہزار روپے ہے سٹیٹ ونگ آف آکستان ڈیم پنڈز اکاؤنٹ کی تفصیلات پھراہم نہیں کر رہا چیئرمن پی ای سی کوئی جلاس میں بریفنگ چیئرمن کمیٹی نے کہا یہ معاملہ پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر سے پوچھنا چاہیے کیا میں پرنسپل اکاؤنٹ آفیسر کو بلانے کے لیے وارنٹ جاری کروں ممبران کمیٹی نے کہا ایک موقع دے دیا جائے اگر پھر بھی نہ آئے تو وارنٹ جاری کریں اس معاملے کو پارلیمنٹ کے ذریعے آگے بڑھایا جائے پاکستان کی سلامتی کے لیے شباز شریف سے فوری نجات نہ گزیر ہو چکی صدر تحریک انصاف چودری پروی صلاحی نے کہا کہ پی ڈی ایم حکومت گن پوائنٹ پر سپریم کورٹ سے اپنے حق میں فیصلہ لینا چاہتی ہے جو اس کی پرانی عادت ہے فضل رحمان اور مریم نواز پر توہین عدالت لگائی جائے چیف جسٹس نے دانش مندی سے سپریم کورٹ پر حملہ ناکام بنا دیا افواج پاکستان ہمارا فخر فوج سے اظہار ایک جہتی کے لیے ملک بھر میں رہ لیا پاک فوج کی حمایت کے لیے علماء کرام بھی میدان میں آگئے ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر پاک فوج کے ساتھ اظہار ایک جہتی مولانا عبدالخبیر آزاد کہتے ہیں کہ افواج پاکستان اور اداروں کو کبھی کمزور نہیں ہونے دیں گے ہم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں لاہور، میاوالی، عارف والا، رینالا کورٹ اور اکارا میں عوام کفوج کے شانہ بشانہ ہونے کا عظم سکولز کے طلبہ، سیول سوسائیٹی اور ہر طبقہ فکر کے افراد شرح لڑکانہ، صوبت پور، دادو، قمبر شہداد پور، گھوٹکی میں پاک فوج، زندہ باد کے نعرے شہداد کی قربانیوں کو سلام، سکھر میں موٹسائیکلوں اور گاڑیوں کی ریلی نکالی گئی دیرہ بکتی، جمن، میرپور آزاد کشمیر میں بھی عوام سڑکوں پر نکلے پاکستان اور کشمیر کے جھنڈے لہرائے وزیر آزم شہباز صریف سے ایمکیم وفت کی ملاقات مردم شماری میں کراچی اور حیدر آباد کو کم شمار کیے جانے پر تحفظات وزیر آزم نے خالد مقبول صدیقی کی سربراہی میں ایمکیم وفت کو مردم شماری میں خامیہ دور کرنے کی یقین دہانی کرا دی وزیر آزم سے بلوچستان کے طلبہ کی شکایات سے متعلق قائم کمیشن بھی ملا وفاقی اور صوبائی ادارے ریپورٹ میں دی گئی تجاویز پر عمل درامت یقینی بنائیں وزیر آزم کی ہدایت کہا بلوچ طلبہ کے مسائل اور شکایات کے حل کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے مفت بشلی کے استعمال کی موجیں ختم بشلی بنانے والی کمپنیوں کے رٹائٹ ملازمین کو مفت بشلی کی سہولت بند کرنے کا فیصلہ سہولت ختم کر کے نیا ڈیٹا ترتیب دیا جائے گا رکام پاور جنریشن کمپنیوں سے حاصل کی جائے گی فیسکو نے مراسلہ جاری کر دیا اور چترال میں چلم جوش فیسٹیول سج گیا بچوں مرد اور خواتین کا روایتی رقص ملک اور بیرونے ملک سے سیاہوں کی بڑی تعداد میں شرکت کہلاشی برادری کی طرف سے مشروبات بانٹے روایتی گانے گانے اور رقص کی رسومات ادا کی گئیں بعد یہ کہلاش کا سالانت اہوار چلم جوش سترہ مائے تک جاری رہے گا